موسیقی موسیقی امبالا کے گیتہ نگری میں جین آچارہ ویجہ اندردین سوریشور مہاراج کی سمریتی میں انوٹھا گولاکار جین مندیر بنایا جا رہا ہے سنگمر مر کے استعمال سے بنائے جا رہے اس مندیر کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں لوہے کا بلکل بھی استعمال نہیں کیا گیا ہے پانسو ورگ گج شیطر میں بن رہے اس مندیر میں لینٹر کی جگہیں پورانی بھارتیہ نرمان شیلی ڈاٹ کا استعمال کیا جا رہا ہے یہاں چھتیس گمٹوں والی چھت اسی پر ٹکی ہے اس مندیر کا نرمان اچارہ اندردین سوریشور کے سشے مونی ویجہ رتناکر سوریشور نے 2011 میں شروع کروایا تھا قریب ڈھائی اکڑ کے پریسر میں بن رہے اس پانسو ورگ گج کے نرمان دین مندیر میں تاجب کی بات یہ ہے کہ مندیر کا نقشہ کسی آرکیٹیکٹ نے نہیں بلکہ خود جین مونی ویجہ رتناکر سوریشور نے کاغج پر مونی ویجہ رتناکر سوریشور مہراج کے آگرہ پر شلپکار نے ایک ایک کر گمٹ بنانا شروع کیا تو پورے چھتیس گمٹ ہی بنے ایسا ماننا ہے کہ اچارہوں کے چھتیس گن ہوتے ہیں اس لیے مہراج نے مندیر کی چھت پر چھتیس گمٹ بنانے کی بات رکھی تھی جین ستھاپتے کلا کے اس مندیر میں استعمال ہو رہے ماربل پر نقاشی راجستان کے مکرانہ میں ہو رہی ہے اور امبالہ میں اس کے ڈھانچوں کو ایک دوسرے سے جوڑا جا رہا ہے مندیر رشت کے پردھان نے بتایا کہ اس ستھان پر ان کے اندردین مہراج کا انتیم سنسکار ہوا تھا اور یہی پر ان کی سمادھی بنی ہے اس لیے ان کے ششے رتناکر شریسور مہراج کی یہ اچھا ہوئی کی ان کے ستھان پر ایک بھوگے جین مندیر ویگرو مندیر بنے انہوں نے بتایا کہ جین مندیر جنہیں تیرتھ ستھان کا نام دیا جاتا ہے ان کے نرمان میں لوہے کی ایک کیل کا بھی استعمال نہیں ہوتا اس مندیر کی چھت بھی ڈاٹ کے روپ میں ڈاٹ رکھ کر پتھر سے ہی بنائی جاتی ہے کہیں بھی ستھریے کا استعمال نہیں کیا گیا ہے مندیر میں رکھی گئی سبھی مورتیاں بھی اشت دھاتو سے بنی ہیں موسیقی 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 موسیقی